اللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا اَقْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ اِمَانًا آسَانُمْ خُلُوْقَ یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو تم میں اقلاع کے لحاظ سے سب سے اچھا ہو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئنا بھی اتنی سا پیش نہیں کر سکتا جتنا اس کا اقلاع پیش کرتا ہے جب ایک انسان دوسرے انسان سے معاملات کے دوران خسن خول سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے خسن خول کی ایک ایسا عمل ہے جسے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی گھر پیدا کیا جا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے دوران عام طور پر تمام عمر اور مکی زنگی میں خاص طور پر صرف حسن خول ہی کے احتیار سے اپنے دشمنوں کو زیر کیا ویسے تو حسن خول کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو اپنانا چاہیے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نے خول کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا شکریہ